بلیک ہول کو صرف کوئی نو مہینے ہوئے مارچ میں ہم نے شروع کیا تھا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے اسلامباد میں جہاں ہر قسم کی بات ہو سکے دیکھیں اندر ایک گھٹن کی فضاء ہے آپ کو ریسٹورنٹ تو اچھے مل جاتے ہیں وہاں جاکہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو خوب مزے کا کھانا مل جاتا لیکن علاوہ اس کے اور کونسی جگہ ہے جہاں آپ جا سکتے ہیں کچھ تھوڑے بہت کھیل کے میدان ہیں مگر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اہم معاملات کی اوپر گفتگو ہو سکے اور وہ معاملات جو سائنس آرٹ کلچر سے متعلق ہیں تو ایسے ہوتا کہ دنیا کے بڑے شہروں میں ہر جگہ ایسی جگہ ہیں جہاں آپ بات کر سکتے ہیں جہاں آپ کو لیکچر سننے کو ملتے ہیں جہاں آپ ڈراما دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر یونیورسٹی میں ایسا ہو یونیورسٹیاں آخر اسی لیے ہوتی ہیں لیکن ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یونیورسٹی کا کام صرف یہ کہ ادھر ڈگری بانٹی جائے تو بس آپ ادھر نمبر لے لیں آپ کو ایک سرٹیفیکٹ مل جائے گا ڈگری مل جائے گا اور اس کے بعد پھر جو کرنا ہے سو کریں تو وہ بات ٹھیک نہیں ہے تو آپ آس پاس کے ملکوں میں بھی دیکھیں تو بھی ادھر آپ کو اچھی جگہ مل جاتی ہیں پاکستان میں نہیں ملتی تو ہم نے سوچا کہ چل یہ بہت زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے لیکن ایک چھوٹی سی جگہ جیسا کہ یہ ہے اس میں کوئی ساٹھ ستر لوگ زیادہ زیادہ آ سکتے ہیں جتنے آج ہیں اور ہر شام کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کل شام پاکستان کی مختلف زبانوں کی اوپر تھا ہے جو گلگت بلتستان اور ان شمالی علاقوں میں بھولی جاتی ہیں اور جن کی ایک اپنی لمبی تاریخ ہے اس سے پہلے کوئی ڈراما تھا اس سے پہلے کوئی فلم دکھائی گئی اس سے پہلے کوئی سائنسی لیکچر تھا تو غرض یہ کہ یہ چیز اب ہم یہاں ایک نیا کلچر شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں کس حد تک ہم کامیاب ہوں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ اس میں کتنی دلچسپی لیتے ہیں اب تک تو بہت اچھا جا رہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ بولنے والے ہمیں کوئی نہیں ملیں گے اور کہ ہفتے میں ہم زیادہ زیادہ دو پروگرام کر سکیں گے لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ ہم دن میں دو پروگرام کر رہے ہیں ایک تو یہ شام میں کیونکہ آج سولہ ڈیسمبر ہے تو یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ مشرقی پاکستان ہم سے کیوں الہدہ ہوا ایک اور سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ آرمی پبلک سکول میں وہ سانیہ کیوں پیش آیا ہے لیکن آج اس پر ہوگا کل کچھ اور ہوگا ہاں کل ایچی سی پر ہے نہیں کل میرا لیکچر ہے اور یہ سوال کہ چوہ ہاتھی سے مضبوط جانور کیوں ہوتا آپ سمجھیں گے یہ کچھ عجیب سی بات ہو رہی ہے لیکن it's not بالکل بہت ہی یہ مناسب چیز ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ چوہ ہاتھی سے بہت زیادہ کھاتا ہے it's much more than an elephant divided by the body weight لائے رہے کہ اتنا تو نہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ چوہ اتنی سی چیز ہے لیکن اتنا زیادہ کھاتا ہے کیوں اس کے پیچھے ایک فیزکس کی وجہ ہے تو جہاں biology اور physics کا ملاب ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ ہو رہا ہے دنیا میں نئے fields کھلیں physics کے biology کے جن کے بارے میں آپ لوگوں کو خود سے پڑھنا چاہیے اور خود تب پڑھیں گے جب آپ جب کوئی آپ کو اس سے متعارف کرائے گا خیر ابھی آج میں نے سوچا کہ کس پر بات کی جائے تو آپ نے کیا تجویز دی مجھے چلیے بلیک ہول کیوں پر بات کر لیتے ہیں مناسب ہے کیونکہ آپ لوگ بلیک ہولی میں ہیں مگر جو آسمانی بلیک ہول ہیں ان کی اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے تو میں بہت زیادہ لمبا نہیں رکھوں گا اس کو میں ایسی کروں گا کہ آدھے پونے گھنٹے میں میں کر لوں گا اس کے بعد پھر سوال جواب اور پھر ضروری نہیں کہ صرف بلیک ہولی پر بات کریں ہم ہر قسم کی بات کر سکتے تو بلیک ہول میں بات یہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ ہر وہ چیز جس کو آپ اوپر پھینکتے ہیں سو واپس آ جاتی ہے جتنا زور سے آپ پھینکیں گے اتنا زیادہ فاصلہ وہ چیز تیہ کرے گی اور زیادہ دیر بعد واپس آئے گی اس چوک کو میں نے اتنی زور سے پھینکا یعنی کہ اس کی انیشل ویلوسٹی اتنی تھی تو یہ اوپر اتنا گیا زیادہ زور سے پھینکتا تو اوپر زیادہ اوپر جاتا بہت زیادہ زور سے دیتا تو یہ زمین سے آزاد ہو جاتا اچھا اس کو میں کتنی زور کس سپیڈ پہ پھینکوں کہ یہ زمین سے آزاد ہو جائے تو ہم جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ انرجی کو کنزرب رہنا چاہیے تو اگر میں اس کو کائنیٹک انرجی دوں ہاف ایم وی سکویڈ اور یہ ٹھیک برابر ہو زمین کی اوپر پوٹینشل انرجی کے تو اس صورت میں یہ زمین سے آزاد زمین کی کشش سے یہ چوک آزاد ہو جائے گا وہ پوٹینشل انرجی کتنی ہے جی ایم ایم ڈیوائیڈ بائی آر اچھا فورس میں آر سکویڈ ہوتا ہے مگر اس میں آر ہے کیونکہ دہ فورس is equal to minus the derivative with respect to the distance تو آپ یہ دیکھیں کہ ادھر ایم اور ایم آپس میں کٹ گئے اور یہاں سے وی نکل آیا square root of two جی ایم بٹا آر تو آر زمین کا نصف قطر ہے ریڈیس ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کا جتنا زیادہ ماس ہوگا جتنا زیادہ بھاری کوئی جسم ہوگا آپ کو اسی حساب سے اپنی سپیڈ زیادہ کرنا ہوگی لیکن جو دلچسپ بات ہے یہاں وہ یہ کہ یہ ایم اور یہ ایم آپس میں کٹ گیا اچھا تو آپ اگر سوچیں بات بالکل غلط ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک فوٹون کا بھی تھوڑا سا میس ہے تو وہ فوٹون اسی صورت میں آزاد ہو سکے گا اگر اس کی سپیڈ اور فوٹون تو سپیڈ سی پر چلتا ہے کہ اگر یہ کنڈیشن پوری ہو جائے کہ سی ایکل ٹو جی ایم اوور آر ہاں لیکن اگر ایم اس مخصوص ویلیو سے تو یہاں سے ایم کی وہ قیمت نکل آئے گی ایم ویل بی ایکل جی اگر یہ زمین یا جو بھی جسم ہے جس سے روشنی بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے اگر وہ جسم بہت زیادہ بھاری ہو جائے تو اس کی کشش اس قدر زیادہ ہوگی کہ روشنی بھی اس میں سے نہیں نکل سکے گی اور یہ وہ آسمانی جسم ہے جو بلیک ہول کہلاتا بہت سی باتیں ہیں تو اس لئے یہ جلدی ہو جائے بہتر ہے کہ میں کچھ یہ سلائیڈ بھی استعمال کر لوں تو میں بلیک ہول کا تعرف یوں کراتا کہ یہ وہ آسمانی جسم ہے جس میں سے کوئی چیز نہیں نکل سکتی بشمول روشنی کے لیکن اس کے بعد پھر میں آپ کو بات یہ بتاؤں گا کہ بلیک ہول سے بھی روشنی نکل سکتی مگر کس طرح سے نکلتی وہ ہاکنگ ریڈییشن کے نام سے جانا جاتا اور وہ ایک تھیوریٹیکل فیزکس کا بہت بڑا کارنامہ تھا ظاہر ہے کہ سٹیفن ہاکنگ کے نام سے منصوب ہے اسی نے پہلی بار اس کا اظہار کیا تھا اچھا تو جو بات ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ اسکیپ ویلوسٹی is 2 جی ایم ڈیوائیڈ بائی آر سکویر روٹ جو یہاں پر ہے اگر آپ حساب لگائیں تو زمین کے لیے یہ گیارہ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے جو کہ ٹھیک تھاک ہے لیکن سورج سے اگر آپ دیکھیں تو اسکیپ ویلوسٹی is مچ بگر کیونکہ سورج بہت بھاری ہے اوکی اب یہ بات تو پرانی ہے 1783 1796 یہ سوال اٹھایا تھا ان لوگوں نے لاپلاس کے نام سے تو آپ واقع ہوں گے اس کے نام سے شاید نہ ہو لاپلاس جیسا کہ لاپلاس equation ہے لاپلاس transform ہے اور کیا ہے لاپلاس expansion کیا ہوتا ہے corrections ہا ہا so if the star is so small then this is a star we would not be able to see کیونکہ اس میں سے کوئی چیز نہیں نکل سکتی ہے اس کے لئے بڑی کڑی شرائط ہیں یہ دیکھیں کہ اگر یہاں پر آپ c لگاتے ہیں تو m کی جو r جو نکلتا ہے یہاں سے آپ r جان سکتے r is equal to gm over half c squared تو the earth's mass would have to be one inch اتنا سا یعنی کہ اگر آپ زمین کی تمام اس کے اندر جو تمام تر مادہ ہے اس کو اتنے میں بند کر سکیں تب ہی اس کی gravitation فیلڈ اتنی زیادہ ہوگی کہ روشنی سے نہیں نکل سکے گی سورج کے لیے تقریبا تین کلومیٹر دو میل تو پھر یہ ایسی خوفناک چیز کہاں سے آتی ہے اس کے لیے ہمیں ستاروں کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ہوگا تو ہر ستارے میں آپ کو پتہ ہے اندھن جلتا ہے جلتا کیا نیوکلئر فیوجن ہوتا ہے تو نیوکلئر فیوجن سے انرجی اور روشنی نکلتی ہے اور یہ ایک اس کے اندر جو ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے زیادہ تو یہ ہائیڈروجن کے ہی ہوتے تو ہائیڈروجن گیس کا اپنا دباؤ ہوتا ہے دباؤ باہر کی طرف ہوتا ہے اور اگر کوئی چیز اسے روکے نہ تو وہ ستارہ پھٹ جائے کیا چیز اسے روکتی ہے گریوٹی روکتی ہے اچھا تو ایک توازن ہوتا ہے ایک طرف گریوٹی ہے جو اس کو سکیرنی کی کوشش کرتی ہے گیس کا دباؤ جو اس کو پھیلانی کی کوشش کرتی جب ٹھیک ان کے بیچ میں توازن ہوتا ہے ایکویلیبریم ہوتا ہے تو پھر ٹھہراؤ کی حادت پیدا ہوتی جیسا کہ آپ وہ رسہ کشی کا مقابلہ دیکھتے نا ایک ٹیم نیو کھینچ رہی ہے دوسری ٹیم نیو کھینچ رہی ہے تو رسی کی اوپر جب دونوں فورسز بلکل برابر ہوں گے تب ہی وہ نہ اس طرف جائے گی نہ اس طرف جائے گی تو یہ ہر ستارے کے اندر ہوتا ہے ایکولیبریم کی صورتح ہر ستارے میں ہوتی ہے لیکن پھر آخر اندر کب تک چلے گا گاڑی کا پٹرول بھی ختم ہو جاتا تو ستاروں کی ہائیڈروجن بھی ختم ہو جاتی ہے پھر کیا ہونے لگتا اب یہ بہت لمبی کہانی ہے کیونکہ یہ depend کرتا کہ آپ کا ستارہ شروع میں کتنا بھاری تھا اور کیا یہ ہائیڈروجن ہی سے بنا تھا یا اس میں دوسرے اناثر موجود تھے کیونکہ جیسا کہ ہمارا سورج ہے یہ سیکنڈ جنریشن سٹار ہے یہ وہ ستارہ نہیں جو بلکل بگ بینگ کے وقت بنا تھا تو لمبی کہانی ہیں لیکن کچھ ستاروں کے ساتھ ایسے ہوتا کہ ان کی گریوٹی زیادہ ہوتی ہے اور گیس کا دباؤ اتنا کم ہو جاتا کہ ستارہ صرف سکرتہ نہیں ہے وہ سکرتے سکرتے بلکل totally collapse ہو جاتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنی سی چیز میں تبدیل ہو گیا اس سے بھی چھوٹی چیز میں تبدیل ہوا it goes down to actually a point it goes down to a singularity اچھا تو وہ چیزیں جو ہیں وہ نیوٹونین فیزکس کے دائرے سے بلکل باہر کی ہیں آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اگر صرف نیوٹن ز لاؤ ہی آپ جانتے ہوں یہاں بات مجھے جنرل theory of relativity کی کچھ کچھ کرنی پڑے گی یہ وہ کام ہے جو شاید فیزکس کا فیزکس کے سب سے بڑے کاموں میں شمار ہوتا اس سے پہلے ایک بڑا کام تھا 1905 میں آئینسٹائن ہی کا special theory of relativity لیکن special theory of relativity میں کوئی matter نہیں ہے اس میں صرف free space ہے inertial frames ہیں اس میں nature of space اور time کی بات ضرور آتی ہے مگر وہ اس طرح سے کہ مزن آپ یہاں پر کھڑے ہیں میں یہاں پہ کھڑا ہوں آپ دور بھاگ پہ چلے جا رہے ہیں تو آپ کی گھڑی میری گھڑی میں فرق ہوگا جو مجھے کوئی فاصلہ دکھائی دے گا اور جو آپ کو دے گا دونوں میں فرق ہوگا بہت دلچسپ باتیں ہیں لیکن اس میں گریوٹی بلکل نہیں تھی اور گریوٹی اس میں شامل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا قدم پہلے لینا پڑا اور وہ ہے جومیٹری کا آئنسٹائن نے اس بات کو پہچانا کہ ایک تو یہ کہ وقت زمان اور مکان یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں دوسرے یہ کہ ہم ایک manifold mathematical manifold کی اوپر رہتے ہیں سمجھ لیجئے کہ ایک چادر ہے اس چادر کی اوپر ایک گریڈ بنا ہوا ہے تو اگر ایک dimension اور ایک time ہو ایک space dimension اور ایک time ہو تو یہ two dimensional grid ہوگا اگر تین dimension space کے ہوں وہ جو ہم دیکھ سکتے محسوس کر سکتے measurements کر سکتے لمبائی چوڑائی انچائی تین dimensions ہوگئے چوتھا dimension آپ شامل کریں time کا پھر ہم نہیں اسے اتنی آسانی سے visualize کر سکتے وہ مسئلہ تو آپ کا میرا ہے سکتے نا 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 نیچر پروble لیکن جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ ایک چپتی دنیا ہے سب فلیٹ یونیورس اور کروچر سے ہمیں واسطہ نہیں پڑتا پڑتا لیکن تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا تو اب مجھے تھوڑا سا یہ بتانا ہوگا کہ اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ flatness اور curvature ہے کیا چیز لیکن دو بڑے نام ہیں یہاں پہ ایک تو یہ نا کہ آئنسٹین کا دوسرا کارل شوارچ چل کا یہ اس کی اس نے کوئی نئی ایکویشن نہیں لکھی اس نے آئنسٹین کی ایکویشن کو solve کیا اور یہ بات سن انیس سو سترہ کی ہے تو آئنسٹین نے یہ پندرہ میں سولہ میں پندرہ میں کام کیا سولہ میں یہ چھپا اور اس کے صرف چند مہینوں کے بعد یہ پہلی جنگ عظیم کا زمانہ تھا یہ بچارہ ادھر مورچے میں سردی سے ٹٹر رہا تھا اس کے پاس بہت بور ہو رہا تھا یہ طرف یہ گولے چل رہے ہیں اور زہریلی گیس جرمن نے پھینک کی ہے دوسری طرف سے انہوں نے پھینک کی ہے اس نے آئنسٹین کی ایکویشن کو solve کر لیا جو شوارٹ سٹیل سولیوشن کہلاتا ہے اور جو تھوڑا سا اس کی اوپر بتانا ضروری ہے اچھا جو ہماری عام جوومیٹری ہے نا یہ وہ ہیں جو آپ نے بچپن میں سیکھی وہ یہ کہ اگر کوئی ایسا ٹرائنگل ہے یہ ڈی ایکس ہے یہ ڈی وائے ہے تو یہ کتنا بنا اگزاکلی ڈی ایکس سکویر پلس ڈی وائے سکویر اور اگر تھری ڈی ایکس سکویر پلس ڈی سکویر پلس ڈی ز سکویر یہ ہاں تو تھری ڈی سکویر ڈی سکویر ڈی ز سکویر اور ا اور بی کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے اب یہ آئنسٹین سے پہلے کی بات ہے کہ میثمیٹیشنز نے اس مسئلے کی اوپر سوچنا شروع کیا تھا خصوصا ایک میثمیٹیشن ہے جس کا نام تھا گاؤس وہی نا گاؤس is law والا گاؤس وہی ہے وہ تو فیزکس کا کام ہے لیکن اس نے جو اور بہت بڑے بڑے کام کی جس زمان میں جرمنی کی اپنی کرنسی ہوتی تھی اب تو سب یورو شورو ہو گیا لیکن اس کرنسی نوٹ کی اوپر گاؤس کی تصویر ہوا کرتی تھی جیسا کہ جس طرح ہمارے ہاں قائد آزم ہے ادھر گاؤس ہوا کرتا تو گاؤس نے سوچا تھا کہ ہم پچھلے ہزار کیا دو ہزار پانچ ہزار سال جب سے انسان نے جیومیٹری ایجاد کی اس وقت سے ہم نے یہ یوکلیٹ کے جو اسمشنز ہیں انہیں اپنایا ہوا ہے یوکلیٹ کے اسمشنز بڑے ہی معقول ہیں کہ پانچ ہیں اسمشنز کہ اگر ایک نکتہ یہاں ہے ایک نکتہ یہاں تو واحد سیدھی لکیر ہے جو ان کو جوڑتی ہے اور بھی تین چار ہیں میں اس میں نہیں پڑھنے والا ہوں لیکن بہت ہی معقول باتیں ہیں چار ان میں سے بہت ہی آبیئس ہیں جو پانچ ہوا ہیں اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر دو متوازی لکیریں ہوں دو پیرلل لائنز ہوں تو وہ کبھی آپس میں جڑیں گی نہیں جیسے دو ریل کی پٹری ہیں نا آپ ادھر سے دیکھیں تو ایسے لگتا کہ یہ چلتی چلی جائیں یہ پانچ اس کے کلیے ہیں یوکلیڈ کے اب اس کے پاس ایک سٹوڈنٹ آ گیا اس سٹوڈنٹ کا نام تھا ریمان نوجوان تھا انیس سال کا اس نے ریمان کو یہ پرابلم دیا کہ جاؤ یہ جو پہلے ہوتا رہا ہے صدیوں سے اسے ہٹ کے ایک ایسی جیومیٹری ایجاد کرو جس میں متوازی لائنے جا کے آپس میں جڑ بھی سکیں اس نے کہا جی سر اس کا ہو گیا نروس بریک ڈاؤن وہ گاؤں واپس چلا گیا دو سال کے بعد واپس آیا اور اس نے کہا حضور یہ لیجی and he had invented non euclidean geometry جو اب جو اب ریمانین geometry کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس میں یہ صورتحال ہے تو یہ مثال کے طور پر curved two dimensional space ہے میرے پاس وقت نہیں کہ میں زیادہ کچھ تفصیل بتا سکوں مگر جو euclidean geometry ہے اس کو اس کی ایک پیچان یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کوئی سبھی triangle لیں ضروری نہیں کہ یہ right angle triangle ہو کچھ بھی ہو سکتا the sum of the angles of that triangle will be 180 اس کے برقس ایک ایک non euclidean geometry میں curved space میں the sum of the angles does not add up to 180 اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے زیادہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں it's a positively curved space کم ہوتا ہے تو negatively کم curved space تو یہ curved space time کو میں curved space کے بارے میں بتایا ہے لیکن curved space time is just the next step from to Einstein کی جو equation of gravitation ہے that is written completely in terms of non Euclidean geometry Riemannian geometry اور یہ equation بڑی ہی خوبصورت ہے اس کو میں اتنا اس میں طاقت physics کی equations میں طاقت یہ ہے کہ اتنی سی چیز میں آپ ایک ہزاروں لاکھوں facts کو بند کر سکتے ہیں تو جو equation ہے Einstein کی that is very very simple it says that اب اس کے معنے مجھ سے اپنا پوچھیں اس وقت but it says that the curvature that is something called the Einstein tensor this is g times a pi g اس کی بھی ضرورت نہیں لیکن چل دو چیز ہیں اس میں this is this is the curvature of space time more or less and this is the presence of matter so جہاں matter اور energy ہیں وہاں space time میں curvature آ جاتا ہے اب Einstein یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ gravity کی حقیقت کیا ہے اور اس نے اپنی جو equation derive کی وہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ زمین کیونکہ ایک بھاری جسم ہے تو اس جسم کے اطراف میں space اور time دونوں میں خم آ جاتا ہے they become curved وہ جسم جو زیادہ چھوٹا ہوگا اور بھاری ہوگا وہاں curvature بھی زیادہ ہوگا اب یہ solution ہے آئنسٹائن ایکویزن کا اور یہ وہ ہے جو شوارٹسٹیل نے دریافت کیا تھا یہ bracket میں آپ دیکھتے ہیں something is multiplying time اور پھر یہاں something that is multiplying distance باقی یہ angles ہیں اس پر زیادہ توجہ نہ دیں مگر ادھر آپ کو ایک بات نظر آتی ہے کہ when r is equal to 2 gm یہ دیکھیں when r is equal to 2 gm تو یہ 1 minus 1 ہو جائے گا وہ اس صورت میں ہوگا بات اگر اگر distance r پہ ہوں وہ r جو 2 gm کے برابر ہے تو یہ zero ہو جائے جب کہ یہ one over zero ہو جائے m کے برابر ہے اس کو آپ rs کا نام دے دیں let me call this chalet aise کر ta ho let me call this over here r s یہ schwarzschild radius کیا لائے s for schwarzschild schwarzschild radius اور یہ event horizon ہے this is called the event horizon اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی torch ہو flashlight ہو اور آپ یہاں پہ کھڑے ہو تو روشنی دور تک جا پہنچے گی لیکن اگر آپ ادھر ہو event horizon کے اندر ہو تو پھر یہ روشنی باہر نہیں نکل پائے گی اس کو ریڈیس آف بلیک ہو بھی کہتے مگر بہت غلط نام ہے کیونکہ اس سے ایسے تاثر ملتا ہے جیسا کہ بلیک ہو ایکشلی کوئی بڑی چیز ہے لیکن یہاں پر اصل میں کچھ بھی نہیں ہے جتنا ماس تھا اس ستارے کا جو کولیپس ہوا تھا وہ سارے کا سارا اس اب یہ بڑی خوفناک چیز بنی کہ ہر چیز جا تو سکتی اس میں سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی تو اسی لئے یہ نام دیا گیا this is a black hole so these are important things to understand the event horizon is not the surface of some kind of star and a black hole has no surface it's all vacuum this all this is vacuum the only mass is at the center the curvature چلی اس بات کو چھوڑیں because I will need to tell you a lot more before I can tell you what the curvature of a space is مگر دیکھیں جس حد ایک flat space ہو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تو this will add up to 180 اب جتنا زیادہ curvature ہوگا ایک space میں اتنا ہی آپ اس سے تجاوز کریں گے from 180 آپ نے طالب علمی کے زمانے کے کچھ ہی دیر بعد ہاکنگ نے ایک بہا اہم theorem پروف کیا اس کا نو حیر 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 کیا ہوتا بال لیکن بال کس چیز کی علامت ہے structure کی تو آہ ہاکنگ کا یہ کہنا ہے کہ ایک black hole کو صرف آپ تین چیزوں سے پہچان سکتے ہیں اور یہ مکمل طور پر اس کی پہچان ہے ایک یہ کہ اس کا ماس کتنا ہے پھر وہ کس اس کا angular momentum کتنا ہے وہ کتنا اس میں کتنا زیادہ گھوماؤ ہے اور پھر یہ کہ اس پر کتنا charge ہے اب یہاں ایک پھر بہت واضح حقیقت سامنے آتی کہ جب آپ کوئی چیز black hole کے اندر پھینکتے ہیں تو اس کے charge میں اضافہ ہو سکتا ہے یا اس کے angular momentum میں یا اس کے mass میں اضافہ ہو سکتا علاوہ اس کے اور کچھ نہیں تو چلیے charge اور angular momentum کو چھوڑ دیں اگر آپ نے کوئی چیز اس میں پھینکی تو وہ اس کی حالت بیسکلی وہی رہی صرف یہ کہ اس کا mass تھوڑا سا بدلا یعنی کہ اس black hole سے کوئی غرض نہیں کہ آپ نے اس کو ایک کلو آلو کھلایا یا ایک کلو بھلی کھلایا یا ایک کلو platinum پھینکا یا جو بھی doesn't matter اس کے برقس quantum mechanics یہ کہتا ہے کہ information cannot ever be lost black hole نے تو information کھا لیا جو چیز آپ نے اندر پھینک دی black hole نے ڈھکار لی حضم کر لی کوئی اس میں تبدیل ہی نہیں آئی مگر مانس اس چیز سے بھی اس چیز سے بھی اس چیز سے بھی بدلا جاتا ہے so the information will be lost اب میں آپ کو تھوڑی سی quantum mechanics کے بارے میں بتاتا ہوں so all this is very superficial but it will get you the idea جب آپ نے Schrodinger equation پہا تو Schrodinger equation is this یعنی کہ آپ اگر psi کی value جانتے چلی ایک ایک let's say that we talk about one particle in one dimension اور یہ فرض کیجئے کہ آپ کو psi کی value at t equal zero معلوم ہے okay so this says psi at a slightly later time اس کو delta t کر لی جی minus psi at zero divided by delta t تو یہ d psi by dt تو یہ چیز ہے na as delta t goes to zero this is equal to h psi اور یہ this is psi at t equal to zero چلی تو اس سے پھر یہ نکلا کہ psi at the later time is equal to psi at the earlier time plus 1 over i h iota h into h psi zero اور یہ delta t آ گیا یعنی کہ اگر psi کی value آپ کو ابھی معلوم ہے تو تھوڑی دیر بعد آپ یہاں سے اس کی value جان سکتے جس کا مطلب یہ کہ psi is known for all times first order differential equation ہے اس کو آپ solve کرتے چلے جائیں اس طرح سے you know it for all time اچھا what is psi psi is the wave function psi contains all the information یہ آپ نے پڑھا ہے کہ جتنی information ہو سکتی ہے کسی ایک system کے بارے میں سو ساری کی ساری اس کے wave function کے اندر موجود ہے اور wave function اگر ابھی آپ کو پتا ہے تو کچھ دیر بعد بھی آپ جان سکتے ہیں لہٰذا quantum mechanics کے بقول information is never never lost never lost دوسری طرف یہ black hole آگیا اس نے آپ کی information ہڑپ کر لی یہ نہیں پتا چلا کہ اس نے آلو کھایا ہے کہ پیاز کھا یا ہے that information is lost تو this is actually one of the biggest is اب نہیں کہنا چاہیے was one of the biggest problems of theoretical physics ایک طرف gravity Einstein's theory of relativity دوسری طرف quantum mechanics اور یہ دونوں بہت کامیاب دیکھیں quantum mechanics اس قدر کامیاب تھیری ہے کہ ہم نے تو اپنی پوری civilization quantum mechanics کی اوپر بنائی ہے یہ جو آپ کے mobile phone یہ جو computer ہیں یہ سارے quantum mechanics کی بدولت ہی چلتے ہیں اور اس کو اگر آپ نہ جانتے شروع میں تو آپ کبھی ادھر تک پہنچ بھی نہیں سکتے دوسری طرف general theory of relativity جس کو ہم نے پچاس پانچ سو مختلف جگہوں پر ٹیسٹ کیا ہے وہ quantum mechanics کا یہ کہنا ہے کہ information cannot ever be lost تو یہ وہ تضاد پیدا ہوا کہ اس پر بڑی پریشانی ہوئی کون سا صحیح ہے ان دونوں میں سے آپ لوگ نے statistical mechanics بھی کچھ کچھ پڑھی ہے تو اس میں آپ یہ جانتے ہیں کہ entropy ایک ایسی چیز ہے جو information کا پیمانہ ہے اس کا measure ہے اور s is equal to k times log of the number of states اچھا اگر Hawking کا theorem درست ہے no hair theorem درست ہے تو black hole کا ایک ہی state ہو سکتا ہے یعنی کہ omega is equal to one تو log of one کتنا ہوتا ہے zero ہوتا ہے یعنی کہ a black hole has got no entropy اچھا تو اس سے دیکھیں ایسی خرابی جنم لیتی ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں جب آپ چائی پیتے ہیں تو اس چائی کی پیالی میں کیا چیز ہوتی چائی تو ہوتی ہے entropy بھی ہوتی ہے نا ہاں سو یو کنسیم دی entropy آپ نے چائی پیلی تو entropy ختم ہوگی نہیں کیا ہوگا آپ کی entropy بڑھ گئی نا تو entropy is never never decreases entropy never decreases for for an isolated system یہ آپ نے thermodynamics میں پڑھایا statistical mechanics میں پڑھایا اچھا اب میں چائی پی رہا ہوں یہاں کافی پی رہا ہوں جو بھی میں نے ادھر سے ایک black hole گزر رہا ہے میں کہا بہت ہو گیا چائی کی پھیالی میں نے black hole میں پھینک دی اب کیا ہوا میری entropy میں کیا فرق پڑا decrease ہو گئی black hole کی نہیں ہوئی کیونکہ it has only one state یعنی کہ خود بخود ایک اگر black hole plus me is taken as the full system تو اس system میں خود بخود کمی آگئی this is a violation of the second law of thermodynamics تو اس چیز نے بہت پریشان کیا تھا خیر اب ہم نہیں پریشان ہیں چلی یہ these are the laws of thermodynamics that tell you that entropy always increases تو یہ آپ جانتے ہیں کہ entropy is basically disorder تو یہاں کم entropy ہے یہاں فرس کی جی کہ ادھر partition ہے اس partition کو آپ نے ہٹا دیا تو entropy جو کم تھی سو بڑھ گئی کھو کھو ци اس مو تابل حقی لن کسی حد تک حل ہوا Bekenstein showed تو یہ this is the black hole entropy Bekenstein showed that if you take the area of a black hole یہ جو ایسے تھا یہ rs تھا so 4 pi rs squared that is the area when the entropy of the black hole is proportional to the area of the of the horizon divided by Planck's constant Planck's constant یہاں پر آیا ہے تو یہ ایک دم آپ نے پہچان لیا oh this has got something to do with quantum mechanics اور Planck's constant آپ کو پتہ بہت ہی چھوٹی قیمت رکھتا ہے جس کے معنی یہ کہ یہ بہت ہی ایک بڑی قیمت ہے اچھا so for a black hole of one solar mass this implies that there should be 10 to the power 10 to the power 78 states جس کے معنی یہ ہوئے کہ the black hole is میں نے چائے کی پیالی اس میں ڈال دی نا تو black hole نے اپنے surface پہ وہ entropy رکھ دیئے کسی طرح سے ہم اب بھی نہیں سمجھتے ہیں پوری طرح سے کہ black hole میں entropy کیسے آتی ہے لیکن یہ یہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے surface کے proportional اچھا تو these now we have the laws of black hole thermodynamics میں زیادہ تفصیل میں جانی سکتا i'm running out of time and the zero first second and third laws of thermodynamics جو آپ پڑھتے ہیں اپنے کورس میں they have been directly transferred in a very different way to black hole thermodynamics اچھا اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ why are black holes not black تھوڑا سا شروع میں جھوٹ بولنا تو ٹھیک ہوتا لیکن بعد میں پھر جو سچی باتیں وہ بھی کرنی پڑتے ہیں اگر آپ دو پلیٹس نے ایک پوزیٹیو چارج ایک نیگٹیو چارج تو آپ نے اس کو ایک پوٹینشل کے سورس کے ساتھ کنیک کیا ہے جب آپ ان کے بیچ میں پوٹینشل ڈیفرنس خوب بڑھاتے ہیں تو ان کے اکروس جب خوب بڑھاتے ہیں تو ان کے درمیان کیا چیز پیدا ہوتی ہے الیکٹرک فیلد جب آپ یہ لیب میں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا دیکھتے ہیں ایک سپارک ایک پلیٹ سے دوسرے پلیٹ پر جاتا ہے موٹسائیکل کے سپارک پلنگ میں بھی آپ یہی دیکھتے ہیں چلی وہ اس لیے کہ اس میں ہوا ہے اور مویسچر ہے اور یہ ساری چیزیں اگر آپ وہ نکال لیں خالی کر دیں صرف ویکیوم ادھر رہ جائے تو پھر کیا ہوگا اب ایک بڑی دلچسپ بات ویکیوم ویکیوم نہیں ہوتا ویکیوم خالی نہیں ہوتا ویکیوم کے اندر ہر وقت کوئی نئے پارٹیکلز بنتے ہیں اور پھر وہ فنا ہو جاتے ہیں کرییشن انائیلیشن is happening all the time inside a ویکیوم یہ کیوں ہوتا ہے یہ کوانٹم میکینکس کے سبب ہی ہوتا ہے تو ایسے ہے کہ اس جگہ کو لیجئے آپ دیکھ نہیں سکتے میں نہیں دیکھ سکتا لیکن یہاں ایک ایک پیدا ہوا اور ایک انٹی الیکٹرون پیدا ہوا اور یہ ایک دوسرے سے دور گئے اور پھر آ کر جڑ گئے آیا ہوں گے جو نیگٹیو پارٹیکل نیگٹیو لی چارج پارٹیکل پیدا ہوتا ہے سو اس طرف چلا جائے گا اور جو پوزیٹیو لی ہے وہ اس طرف چلا جائے گا اور یہ چیز دیکھی گئی ہے بہت مشکل ہے دیکھنا اس لیے کہ آپ کو بہت زیادہ انٹینس الیکٹرک پیل کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ صرف اس صورت میں دیکھا گیا جب دو ہیوی آئینز کو آپس میں کولائیڈ کیا گیا ہے تو جب یہ بہت نزدیک سے گزرتے تو الیکٹرک فیلڈ میں بہت زیادہ شدت ہوتی ہے لہٰذا یہ ویکیوم پھٹ پڑتا ہے یہ الیکٹرک ویکیوم کی میں نے بات کی اب ہم بلیک ہول کی بات کرتے ہیں تو بلیک ہول میں جب آپ ایک بلیک ہول کے باہر ہوتے ہیں چلیئے اس کے اندر یہ بلیک ہول کا سینٹر ہے تو ویکیوم اس کے باہر ہے اب اس ویکیوم میں بھی پارٹیکلز اور انٹی پارٹیکلز پروڈیوز ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت ہوتے رہتے ہیں اس کو آپ روک نہیں سکتے وہ ایک عمل ہے ایک پارٹیکل باہر بھاگ سکتا ہے دوسرا پارٹیکل اس بلیک ہول میں اندر گھوچ جاتا بلیک ہول نے اس ویکیوم فلکچویشن والے پارٹیکل کو کھا لیا اور اس کو کھا لیا جس کا ملد ہے کہ ایک جو ہے وہ باہر نکلا جو باہر نکلنے والا پارٹیکل تھا وہ ریڈییشن کی صورت میں نکلا that is what is called Hawking radiation so Hawking radiation is really this it is real pair creation مگر اس کی جو بہت دلچسپ بات ہے the Hawking temperature یہ اس میں سے ہر energy کے radiations نکلتے ہیں تو that has a temperature of its own that temperature is proportional to H bar Planck's constant گویا کہ یہ ایک quantum mechanical phenomenon ہے مگر دوسری دلچسپ بات یہ کہ it is proportional to one over the mass of the black hole جتنا چھوٹا black hole ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ گرم ہوگا جتنا زیادہ گرم ہوگا اسی حساب سے وہ زیادہ energy radiate کرے گا جو black hole زیادہ energy radiate کرے گا وہ ختم ہو جائے جلدی ختم ہو جائے گا اچھا اگر آپ حساب لگائیں بہا آسان ہے ان فارمیلر سے حساب لگانے کا کہ اگر زمین جتنا بڑا ایک black hole ہوتا مطلب یہ کہ اتنے mass کا ہوتا تو اس کو ارمو صدیان لگ جاتی evaporate ہونے میں اگر آپ ایک باریک black hole بناتے ہیں وہ ایسے چھٹکی بجانے میں ختم ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ وہ black hole جو بنتے رہتے ہیں ہمارے اطراف میں بن بھی سکتے ہیں they don't all have to come from dead stars they evaporate very fast so anyway that's hawking radiation out 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 comes radiation پھر یہ سوال کہ اس radiation کے اندر information پہلی کی موجود ہے کہ نہیں ہے and hawking کا شروع میں یہ کہنا تھا کہ the information has been lost اور کہ بہت بڑا تضاد ہے quantum mechanics اور relativity کا لیکن بعد میں اس نے اس سے بچنے کے طریقے نکالے اور اس کا جو آخری پیپر ہے یہ 2014 کا اس موضوع کی اوپر وہ information preservation and weather forecasting for black holes موسم ہوتا ہے black hole کا ایس ہی اس نے شغل میں نام رکھ لیا weather forecasting but he ends up saying there does not have to be a contradiction تو اس نے کہ you can reconcile لیکن جو اس کی تجویز ہے اس سے سب لوگ مطمئن نہیں ہیں زیادہ تفصیل میں میں نہیں جا سکتا بس ایک آخری چیز جو میں آپ کو بتاؤ گا اور وہ ہے wormholes وہ کیڑوں کی طرح ہے سیب کیڑا کیڑے کو دوسری طرف جانا ہے دو رستے ہیں کیڑے اسے ساری می مین عینی مین 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 سکتا ایسے چلا جا ایسے 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 can g go through space time somehow you can go from somewhere to somewhere else which you would otherwise think is impossible تو میں ام آٹ اف ٹائم لیکن یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کائنات کے اس حصے میں ہیں اور اگر نارمل رستے سے آپ چلیں تو ایک کروڑ صدیہ لگ جائیں گی اس رستے پر چلنے کے لیے یہاں سے شروع کرنا ہے یہاں تک لیکن اگر آپ کے آس پاس کوئی اچھا بلیک ہول ہو آپ اس میں کود جائیں اور پھر وہ شارٹ کٹ آپ کو ملے گا تھرہ ہائپر سپیس and you will be at this point in no time at all یہ کہ maybe a few seconds پتہ نہیں لیکن وہ صدیاں ہزاروں لاکھوں صدیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی is it possible probably not یا مجھے پانی دے گی but there is a solution of Einstein's oh very good very good ہے میرے پاس but there is a solution of Einstein's equations which has this in this form so دیکھیں ساری بات یہ ہے کہ ہم equation derive کرتے ہیں ہم کیا مطلب یہ کہ Einstein نے equation derive کی تھی اس کے بے شمار solutions ہیں وہ solutions اب بھی categorize ہو رہے ہیں مگر کون سا ان میں سے physical ہے اور کون سا نہیں ہے یہ ایک الگ سوال ہے تو جب شوارٹسٹیل نے وہ black hole والا solution لکھا Einstein نے کوئی خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کیا یہاں ٹھیک ہے her شوارٹسٹیل you have done very well آہے بیکار کام آکھا اور لوگوں نے کوئی اگلے تیس سال تک کوئی خاص دلچسپی کا اظہار بھی نہیں کیا آپ نے اوپنہائمر کا نام سنا کس لئے مشہور ہے اس نے وہ ایٹومک بام پروجیک کا لیڈر تھا تھیوریکٹیکل فیزسس تھا black hole کی طرف سب سے زیادہ سب سے پہلے اس نے توجہ دی تیس سال گزر گئے اوپنہائمر نے کہ this is maybe what is happening to an actual فیزیکل سٹار اب پھر وہ بم بنانے میں لگ گیا تو اس کو وقت ہی نہیں ملا وہ بھولی گیا اور آج جب اوپنہائمر کو یاد کیا جاتا ہے وہ نہیں کہ بم بنایا وہ چھوٹی چیز تھی اس کے مقابلے میں وہ جو ہم نے جانا ہے اس solution سے آج ہمیں پوری کائنات بلیک ہول سے بھری دکھائی دے رہی ہے اور یہ بلیک ہول آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور جو ٹکراتے ہیں تو ان میں سے gravitational waves نکلتی ہیں اور ان waves کو ہم نے دیکھا ہے lab میں پکڑا ہے and there is now a whole new field of gravitational astronomy اچھا تو وہ کیا تھا it was a solution to Einstein's equation یہ کیا ہے this is a معنی خیش چیز ہے کہ آنے والی صدیوں میں انسان wormholes کے through کائنات کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچ سکے گا یہ تو قیاس آرائیاں ہیں کھیل کود کا سامان ہے تو physicist جو ہے وہ اپنا دل اس سے بہلاتا وہ کبھی بات صحیح بھی نکلتی ہے اور کبھی بس ایسی دل خوش کرنے کے لئے ہوتا probably یہ صرف دل خوش کرنے کے لئے probably یہ نہیں اس طرح سفر کرنا ناممکن ہوگا بڑے بہت ٹھوس وجوہات ہیں آپ اس بلیک ہول میں جمپ کریں گے جو بھی جمپ کرے گا تو جو جو ٹائدل فورسز ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اس سے تو آپ کی سوئیان بن جائیں گے جو سوئیان 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 جو سوئیان 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 اور مزید یہ پروف کیا گیا کہ جو ہی آپ اس نالی میں جس کو یہ وہ مول ہے اس نالی میں جیسی کوئی مہتر داخل ہوگا تو نالی بند ہو جائیں گے انٹی میٹر پھینکیں گے پھر بھی بند ہو جائیں گے صرف ایک خاص قسم کی چیز جس کا پریشر جس کا ایکویشن اور سٹیٹ بہت عجیب سا ہے وہ آپ ڈالیں گے تو یہ نالی کھلی رہے گی لائٹ آلسو is نارمل میٹر نو لائٹ is بہت میٹر آلن ایکی بہت لیکن ایمی یہ نیس جیس کھیکی آلی تم جائیں آمی سب سے پہلے سب کو سوال میں یہ ہے کہ اگر ہم event horizon کی بات کرتے ہیں تو آپ نے جسنا بتائیا کہ ہمانی پاس entropy جو ہے اس کے surface کے proportion لے تو کیا اس میں density کا ہو سکتا ہے کیونکہ جو ہم اگر کہیں کہ black hole جو ہے اس کے اگر ایونٹ ہورائزن نائن کلومیٹر سے ابباد ہوتے وہ ہیوج ڈینسر ہوتا ہے بہت زیادہ اس کی ڈینسٹی ہوتا ہے تو کیا یہ ڈینسٹی کے چینج کی وجہ سے ہے دیکھیں میں یہ بات پھر سے کہوں گا کہ جو اگر نورمل میٹر ہوتا تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو میٹر بھرا ہوا ہے ڈینسٹی کو آپ ڈیفائن کریں گے as the mass divided by the volume اچھا اب یہاں یہ سارا خالی ہے یہ ادھر ویکیوم ہے ماں سوائے اس نکتے کے اور کہیں پر میٹر ہے نہیں so the density of every black hole is infinite then i will say that i am talking about matter density اگر آپ ویکیوم لیں تو ویکیوم has got zero matter density اس لیے کہ matter اور anti-matter دونوں برابر مقداروں میں موجود ہے اور اسی لیے وہ ایک دوسرے کو cancel کر لیتے ہیں ہاں وہاں پر energy density ضرور ہے لیکن matter density نہیں ہے جو matter ہے black hole کا وہ سارے کا سارا اس ایک نکتے پر مرکوز ہے thank you sir thank you objection یہ کہ کوئی بھی ایک کمپلیکس topic جب جو ہمارا جو modern education system ہے جب اس میں introduce کروایا جاتا ہے تو اس کے بعد ہماری کوئی basics نہیں ہوتی اس topic سے جب آپ کوئی بیٹیٹیو سرے کا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ انفرمیشن کی بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے کہ اسے سکریچ کرنے کرنے میں بی کوڈ کرنے کرنے میں ہمیں ہفتے اور بہت وقت مہین نہیں بھی لگ جاتے ہیں تو اگر ہم اس تریجیڈی کو چینج کر کے جس طرح سائنس میں ڈیویلیمنٹل سٹیٹ کی طرح یعنی ترقی ہوئی ہے یعنی پہلے ایک سٹیٹ بنتی ہے اور پھر آہستہ 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 اس میں ڈیویلیمنٹس ہوتے جاتی ہیں ایک سائنٹیسٹ کیا گیتا ہے اور پھر اس میں آگے سے آگے اپجیکشنز کا سلسلا بھی شروع ہوتا ہے اور یہ سلسلا پھر چلتا رہتا ہے تو اگر ہم اس طرح سٹوڈنٹ کا ایک بیگراؤن پہلے تیار کریں اور اس کے بعد ایک ستر ٹوپک کو انٹرڈیوز کروایا جائے تو دونٹ یو ٹھنگ ایٹس ای بیٹر سٹریٹی جس میں آپ ریگلر چیزیں پڑتے ہیں مثال کے طور پر آپ کلیسیکل میکینکس تو classical mechanics جس میں آپ پڑھیں گے action, reaction newton's laws lagrangian, hamiltonian non-holonomic systems وغیرہ وہ سارا سب کچھ جو بھی ہے وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ کو کیونکہ اس کے بغیر آپ آگے کی چیزیں نہیں سمجھ سکیں گے تو یہ ریگولر فیزکس کا کریکلم اور ضروری ہے مگر اس میں اس کو ایبزورپ کرنے کے لیے problem solving پر بہت زور ہونا چاہیے اور problems ایسے ہونے چاہیے جو دلچسپ ہوں اور جو آپ کی سوچ کو ایک قدم آگے لے جائے روٹین کے نہیں ہونے چاہیے اچھا ایک ٹریک وہ ہے دوسرا ٹریک دیکھیں میں نے ساری زندگی آیا ہے فیزکس پڑھائی ہے اور مجھے لگتا مجھے کچھ بھی نہیں آتا اس لیے کہ اتنا کچھ نیا مواز ترقیق ہر روز ہوتی ہے کہ ہر ایک چیز کو میں بارید بینی سے دیکھ نہیں سکتا آپ نے خود بھی چالی سال سے زیادہ ارسلہ قائدی آزمی نورسٹی کو سرکی ہے اور سپیشلی اس پوری کنٹری کو بھی تو ابھی جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں آپ کو فیزکس کا پاکستان میں کیا مستقبل نظر آتا ہے لائک وی کن سی کہ ہمارے اداروں کا پورا ہول کنٹرول ہے ہمارے اجوگنس سسٹم پہ بھی سو آپ کی کیا پریڈکشن ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیا اس میں بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے بینہ امید کے پھر بس ہمیں زہر کی گولی کھار لینی چاہیے ہوگا کیا یہ تو آپ کی اوپر منحصر ہے اور جب تک لڑا نہ جائے تب تک تو آپ جیتنے کی امید بھی نہیں کر سکتے حالات خراب ہیں سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ ایڈوکیشن کے نام پہ کیسا دھوکہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور دھوکہ دینے والے صرف یہ فوجی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے نام لیا لیکن آپ کے ٹیچرز بھی دھوکے دھوکے باز ہیں ہاں سچی بات سارے نہیں بہت سے تینکیو سر آپ نے ہمیں وقت دیا سر کوشن یہی ہے کہ یہاں پر جو بلیک ہولز کے بارے میں بات ہو رہی تھی ہیں اور یہ ساتھ ہی ساتھ انٹروپی کے بارے میں بات ہو رہی تھی ہیں سو انٹروپی کے مطابق جو آئینسٹائن نے وہ ڈائیگرام دیا تھا کہ یہ کائنات بلکل ایک غباری کی طرح ہے کہ اگر اس کے دوڑڈ لگایا جائے تو پھر اگر یہ پھونکتے جب اس کو پھونکیں گے تو یہ مجید دور ہوتا پہلا ایکسپینڈ ہوتا جائے گا لیکن بلیک ہول یہ کہہ رہی کہ یہ سارے جو ہے نا وہ سنگل ایٹی کی طرف جا رہی ہے تو اس کے اب بلیک ہول کے مطابق اور میجر آف ڈس آرڈرنیس یا انٹروپی کی مطابق اب کائنات کس کی طرف جا رہی ہے ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے یا نہیں دوبارہ ہے دیکھیں بلیک ہول کو آپ کائنات کے ساتھ کنفیوز نہ کریں بلیک ہول کو آپ ایک مردہ ستارہ یو کولیپس ہو رہا ہے اور جو سیاہ ہے تھوڑی تھوڑی ہاکنگ ریڈییشن نکلتی ہے اور کچھ نہیں اس کے برقس جو کائنات ہے کائنات تو پھیلتی چلی جا رہی ہے اوہ آپ دیکھیں ادھر جو کہکشائیں ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں جہاں آپ دیکھیں اور سپیکٹرسکوپ لگا کر تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہم سے دور بھاگتی چلی جا رہی ہے اور ان کے بھاگنے کی رفتار میں وقت کے ساتھ ساتھ تیزی آ رہی ہے سوٹ انگلی یونیورس ایکسپینڈنگ 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 ریٹ تو یہ دو چیزوں کو آپ کنفیوز نہ کریں بلیک ہول کی جا میٹری الگ ہے یونیورس کی جا میٹری الگ ہے یونیورس ایکسپینڈنگ کو جا میٹری جا بچ رفتار جا میٹری پر زیادی اگر سر ایک کوششن یہ ہے کہ پولیٹکز کے طرف آتے ہیں جو اب عمران خان کا دور جو چل دہا ہے آج کے دور میں اگر یہ ہم لوگ اس کو ووٹ دے دیں اور آرمی مطب بہ تو کیا کہتے ہیں اس کی خلاف ہیں اگر ہم لوگ اس کو ووٹ دے دیں اور یہ مجورٹی آنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ یہ آرٹیکل آرٹیکل فیفٹی ٹو آرٹیکل فیفٹی سیکشن ٹو بھی یہ لگائے کہ آپ پہ ریزیڈنشل فارم آف دی گورنمنٹ لائیں تب تو اس کے پاس تو بہت طاقت آئیں گے تب تو یہ کیا یہ دوبارہ وہی سسٹم لائے گا جو زیادہ حق آگیا تو اب اس کیس میں کیا ہم ممران خان کو دوبارہ سپورٹ کرے ہیں نہیں اس کی طرف آجائے جو چوٹے چوٹے پارٹیز وغیرہ ایک تھا کہ اس کے پاس دوبارہ طاقت نہ آئے ووٹ جس کو آپ دیں گے آپ دیں گے میں تو آپ کو آپ نے ساڑھے تین سال عمران خان کا دیکھ لیا آپ کو یقیناً کوئی اچھائی دکھائی دی ہوگی کہ آپ دوبارہ ووٹ دینا چاہتے ہیں اگر آپ مجھے سمجھا دیں کہ کیا اچھی چیز آپ کو ملی اس دوران تو پھر شاید میں آپ کی بات مانوں تو بتائیے کیا چیز اچھی لگی آپ کو کیا اس میں کرپشن چوری چکاری ریاکاری میں کوئی کمی آئی مجھے تو نہیں نظر آیا کیا ہم نے آئی ایم ایف سے بھیک مانگنا چھوڑ دیا تھا وہ بھی نہیں نظر آیا کیا تعلیم میں کوئی بہتری آئی مجھے تو بھی کوئی اُلٹ دکھائی دیا یہ جو واحد قومی نصاب ہے جس سے ہم سکولوں کو مدرسے بنا لیے ہوئے تو آپ مجھے سمجھائیں نا کہ اچھا ہی کیا کیا دکھائی دیا آپ کو کیا دکھائی دی اس ان تین ساڑھے تین سالوں میں سر کچھ عوام یہ کہہ رہے کہ خاص طور پر میں تو خیر بلوستان سے ہوتوا پھر کچھ دیشتگردی کم ہو رہے تو اس کا کریڈٹ یہ کہہ رہے کہ عمران خان کو جا رہا ہے یہ تو ہمیں تو پتہ نہیں کہ عمران خان کو جا رہا ہے یا آرمی والوں کو جا رہا ہے تو اس کے مطلب کچھ بہتری اگر اس کے لحاظ سے تو یہ ایک چیز جو جو پہلے نہیں ہوتی تھی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی الیکشن ہوا ہے پاکستان میں جو مانک خیز رہا ہے اور وہ سن ستر کا الیکشن تھا جس میں بھٹو نے کہا کہ ادھر بڑا ظلم ہوا ہے عوام کی اوپر اب ایک نئے نظام کی ضرورت ہے روٹی کپڑا مکان اور ادھر جو غریب کو پیسا گیا ہے وہ اب ہم نہیں برداشت کریں گے سوشلزم آوے ہی آوے بعد میں خیر اس سے امکر گیا بہت بڑا دھوکہ ہوا پاکستانیوں کے ساتھ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس الیکشن میں ایشیوز تھے اب تو ایشیوز ہی کوئی نہیں دکھائی دیتے ہیں سب ہی یہ کہتے ہیں کہ وی آر دوسرا اتنا برا ہے اتنا کرپٹ ہے غرض یہ کہ اگر آپ کو بہتر پاکستان چاہیے تو آپ لوگوں کو خود اپنے طور پر کچھ کرنا ہوگا یہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ جڑنا اس وقت کوئی فائدے مند چیز مجھے نہیں نظر آتی اسلام علیکم سیر میرا سیر میرا کوئیسٹن یہ کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی جو ایک ریلیشن ہے فیلاسفی سے اور سائنس سے وہ بلکل نہیں ہے تو کیا ہم کہہ سکتے کہ یہ بائی ڈیفولٹ ہے یا یہ ریاست کا کمال ہے یا مذہب انتہا پسندی زیادہ ہے ہمارا کس چیز سے تعلق نہیں ہے فیلاسفہ اور سائنس ہے جو لوگوں کی وابستگی وہ بلکل نہیں ہے لوگوں کی وابستگی نہیں ہے ریاست کے ساتھ صرف فلسفے اور سائنس کے ساتھ کلچر اور سائنس کے ساتھ صرف تو یہ کیا ریاست کا کمال ہے یا بائی ڈیفولٹ کلچر کے ساتھ دیکھیں philosophy اور سائنس philosophy اور سائنس فلسفہ اور سائنس ہاں اس میں آپ دیکھیں یہ کلچرل چیز ہے اس کا ڈائریکلی سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہی چیز آپ کو ایک سو سال پہلے ملے گی مسلمانوں میں اس برے صغیر کے مسلمانوں میں اور یہی چیز آپ کو دکھائی دے گی عرب میں تو جو دوری ہے سائنس اور فلسفے سے اس کی بنیادیں اگر آپ ڈھونے تو وہ کئی سو سال پرانی ہے ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں نے بڑے کمالات دکھائی دیئے تھے جو نوی سے تیرونی صدی کا دور ہے تو بڑے سائنٹس تھے الخوارزمی اور الفارابی اور ابن سینہ اور الخوارزمی جس نے یہ الگراثم ایجاد کیا یہ سب مگر وہ دور ختم ہو گیا کیوں وہ ختم ہوا اس لیے کہ ایک ایک سختی آگئی ہماری فکر میں پہلے یہ تھا کہ کیونکہ گریگ تھوٹ یونان کی سوچ داخل ہوئی اور مسلمانوں نے اس کو دھتکارہ نہیں یہ نہیں کہا کہ یہ باہر کی چیز ہے یہ فورن میڈ ہے اسے اپنایا جب اسے اپنایا تو اس میں پھر بڑی جدت بھی پیدا کی اس میں پھر بڑے کمالات اپنے دکھائے اور اس زمانے میں بڑی رواداری بھی تھی تو مسلمان اور عیسائی اور یہودی سب مل کر کام کرتے تھے یہ جو بڑے خلیفے تھے اس زمانے کے حرون الرشید اور المامون اور عبد الرحمان ان کے درباروں میں ترہ ترہ کے لوگ آیا کرتے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ تم مسلمان اور تم سنی ہو یا تم شیعہ ہو کہتے تھے ٹھیک ہے یہ سارے مذہبی معاملات تو ہیں but let's get to the truth of the matter تو جب یہ رویہ بدلا اور جب ایک تاثب اور ایک تنگ نظری آ گئی تو اس کے بعد سے ادھر یہ ڈاؤن ہوتا گیا تو یہ عرب کی بات میں کر رہا ہوں لیکن اس بڑے صغیر میں کبھی کوئی بڑے فکری کارناموں کا میں نے تو نہیں سنا ہمارے جو مغل بادشاہ تھے بڑی انہوں نے بڑے اچھے باغات تھے مسجدیں بنائیں آہ ان ہاں اور خوب ان کے درباروں میں شعر و شاعری ہوتی تھی موسیقی ہوتی تھی تانسین تھا یہ وہ سب کچھ مگر کبھی میں نے سنا نہیں کہ ادھر کوئی سائنس ہوا کرتی تھی یا کوئی فلسفہ ہوا تھا فلسفہ اور سائنس اس چیز سے وہ بھاگتے تھے نتیجہ یہ کہ وہ چیزیں انڈیویلپٹ ہو کے رہ گئیں پاکستان جب بنا تو ادھر وہ لوگ تھے جنہوں نے ان چیزوں سے ان چیزوں کو کبھی جانا نہیں تھا اور دیکھیں یہ اتنا اہم سوال بنتا ہے کہ اس پر ہمیں تھوڑا سا اور سوچنا ہوگا انگریز جب آیا تو اس نے کہا کہ وہ تو بخار بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ایک ہی مقصد سے یہاں لائے گیا کہ ادھر سے نچوڑا جائے ادھر کی جو مادنیات ہیں ادھر کی جو پیداوار ہیں وہ ہتھی آئی جائیں لیکن ساتھ ساتھ انگریز نے ایک دوسرا نظام بھی یہاں لایا اور اس نظام میں جدیدیت تھی جدیدیت کے لیے اس نے کہا کہ اگر تمہیں اس سے مطارف ہونا ہے تو تمہیں انگریزی سیکھنی ہوگی تمہیں سائنس اور جو دنیاوی علوم ہیں وہ سیکھنے ہوں گے تیار ہو اس کے لیے ہندو نے کہا کہ ہاں ہمیں اور سکول دو ہمیں کالج دو ہمیں یونیورسٹیاں دو ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے پاس پہلے سے سب سے اچھا علم موجود ہے تو جاؤ ہمیں تمہارے پیسے نہیں چاہیے تو یہ ایٹین تھرٹی فائیو کی بات ہے لارڈ میکاولے کے ریفارمز تھے جن کو ہم نے بنگال کے علماء نے کہا آٹھ ہزار علماء نے کہا کہ ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے اور دوسری طرف ہندو میں بھی ریزسٹنس تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں دو ہمیں دو تو ادھر یونیورسٹیاں بنتی چلی گئیں چلی گئیں ان علاقوں میں نہیں بنی جہاں یونیورسٹیاں بنی اور دونوں کے لیے کھلی تھی ادھر مسلمان اپنے بچوں کو بیچ دینی تھے تو پھر پیچھے رہ گئے اب کچھ کچھ رویہ تبدیل ہو رہا ہے اور اس تبدیلی کی رفتار کو بڑھانا ہے اور وہ تبدیلی کی رفتار آپ ہی لوگ بڑھا سکتے اور کوئی نہیں کر سکتا تو فلسفہ اور سائنس تب آئے گا جب آپ لوگ اس کو عام کریں گے ادھر کے لوگوں میں ساری میرے یہ قویشن تھا کہ ایک ایشو ہے کیو اے یو میں آج کل سی ڈی اے نے ہماری جو لینڈ آف کیو اے یو وہ گراب کی ہوئی ہے so as a student what can we do to save کارڈی آزم یونیورسٹی لینڈ نگایتی تکلیف دے بات ہے کہیں اور ایسے نہیں ہوتا ہوگا کہ بیچ یونیورسٹی سے ایک شہرہ بنائی جائے اور آپ کو پتا آپ مجھ سے سوال کرنی لیکن میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جس روز مجھے یہ پتا چلا تو مجھے رات کو نین نہیں آئی اور پھر میں نے اس کی اوپر مضمون بھی دو لکھیں ویڈیو بھی بنائی ہے وہ شاید آپ نے دیکھی بھی وہ ہمیں بڑی امید تھی کہ عدالت اسے روک دے گی لیکن عدالت بھی دباؤ میں آ گئی اور اب میرے خیال میں ماں سوائے ڈیریکٹ ایکشن کے اور کوئی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی اگر آپ لوگ یہ کرتے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا جہاں بلڈوزر چلتے ہیں ان کے سامنے میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا اگر وہ نہیں رکھتے اس کے لئے بھی ہمیں تیار ہونا چاہیے یہ ایک ایسا ظلم ہے تعلیم کی اوپر ایک ایسا ظلم ہے اس ملک کی اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شاید مثال ہی کہیں نہیں ملے گی آپ کو باقی دنیا میں ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ سرکار زمین دیتی ہے یونیورسٹیوں کو تعلیم کے لئے تعلیمی مقاصد کے لئے یہاں الٹا یہ ہوتا کہ لوگ اس اس زمین کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں ہاتھیانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اب کی بات نہیں ہے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں نائنٹی نائنٹی سکس میں بینظیر بھٹو نے ایک معاہدہ کیا ہماری یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور انتظامیہ کے ساتھ کہ چار سو ایکڑ ہم آپس میں بانٹ لیں گے دو سو آپ لے لیں یونیورسٹی کے ٹیچرز اور ایمپلائیز کے لیے اور دو سو میں رکھ لیتی ہوں کیونکہ میرے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ایم این ایز ہیں ان وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی تو کچھ سیاست سے ملنا چاہیے نا تو جب یہ معاہدہ ہو گیا یونیورسٹی میں بڑی خوشیاں منی لوگوں نے جا کر اپنے پیسے بھی جمع کرا دیئے دو لوگوں نے اس کی مخالفت کی ایک میں ایک ڈاکٹر عبد الحمید نیر اگدم الزام لگ گیا کہ یہ تو باہر کی طاقتوں کی ایمہ پہ کر رہے ہیں اور جہاں پہلے ایڈمن بلوک ہوتا تھا ایک بڑا پوسٹر لگا آستین کا سامپ پرویز ادبائی یہ قائد اعظم کا دشمن ہے اللہ اقبال کا دشمن ہے یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے یہ راہ کا ایجنٹ ہے یہ تعلیم کا دشمن ہے اے ایجنٹ میٹنگ ہوئی جس میں میں نے جانے کی کوشش کی تو ادھر وہ بوتل لے کر باہر آگئے یہ ہمارے ٹیچرز رات کو میرے گھر کے شیشے انہوں نے توڑے میں کیمپس پہ رہتا تھا بی بلوک میں بی ٹوینٹی نائن مکان تھا ہم نے عدالت میں اس کو چیلنج کیا اور ہمیں سٹے آرڈر مل گیا اس دوران بینظیر کی حکمت کو فارغ کر دیا گیا ڈیرھ سال کی جنگ ہم نے لڑی ڈیرھ سال کی اور ایک پورا سمیسٹر اس دوران یونیورسٹی بند رہی it was closed down no teaching no research صبح وہ آتے تھے employees آتے تھے اور teachers آتے تھے میرے گھر کے سامنے سے گزرتے نرے لگا کر واپس جاتے تھے but we won that we won that یہ مسئلہ اتنا serious ہو گیا تھا کہ اس وقت نواز شریف کے یہ نواز شریف کا پہلا دور تھا دوسرا تھا دوسرا کر people's party میں جانے لگے کیونکہ ان کو یہ زمین ملنے والی تھی اور وہ زمین صرف 20 لاکھ کی تھی اس زمانے میں جس کی market value اس وقت دو کروڑ تھی جو اب 20 کروڑ کے برابر ہوگی so this is how it happened we stop that next time around I failed آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی کی زمین میں ایک محل کھڑا ہے نیر بخاری کا ادھر ایک روڈ بھی بنی ہے نیر بخاری روڈ اور وہ تین دن کے اندر بنی کیونکہ ان تین دنوں میں وہ پاکستان کے پریزڈن بنے تھے he was chairman of senate actual پریزن had مجھے میں خال اس اس دوران زمین پہ قبضہ ہوا سڑک بنا دی محل کھڑا کر دیا سی ڈی اے میں جو ریکارڈز تھے وہ سارے بدلوا دیئے اب آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے اس پر میں نے مضمون لکھا اور یہ بات ہے دو ہزار انیس کی دو ہزار انیس تو یعنی حال ہی کی بات کہ یونیورسٹی کی زمین میں یہ محل کھڑا کیا گیا اور کس نے کھڑا کیا پیپلز پارٹی کے جو اس کا مخالف ہے اس نے بلڈوزر بھیجے یہ آپ اخبار میں بھی جا کے چیک کر سکتے ان بلڈوزر نے باؤنڈری وال کو توڑا نیر بخاری نے فون اٹھایا اور رکوا دیا اب اتنا اثر رسوخ ہوتا ان لوگوں کا کہ اس کو رکوا دیا اور مجھ سے ون بلین رپوں کا ہرجانہ مانگ ون بلین تو میں نے کہا چلو میں کوئی دوستوں سے مانگ کر دے دوں گا of course not i just threw that away چلی وہ نا کام ہو اس چیز سے کہیں زیادہ نقصان پہنچے گا یونیورسٹی کو کیونکہ یہ سڑک یونیورسٹی کو دو میں توڑ رہی ہے اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اور دوسری یہ یہ بات آپ نوٹ کیجئے میں نہیں ہوں گا آپ ہوں گے آپ کے بچے ہوں گے کہ وہ ہصہ جو بھارہ کو کے ساتھ ملحق ہے اس پہ قبضہ ہو جائے گا اور یہ کر ہی رہے ہیں اس لیے کہ اس پہ قبضہ ہو جائے آپ لوگ پتہ نہیں تھے کہ نہیں اس روز جب کنونشن سینٹر میں انوائرمنٹل پروٹیکشن کا ایک سیشن ہوا تھا یہ سارے ادھر کے پراپرٹی ڈیلر آئے ہوئے تھے آپ ان کو شکل سے پیچان سکتے ہیں کہ پروپرٹی ڈیلر ہیں اور ان کے جو کرائے کے لوگ ہیں ان کو لے کر آئے تھے اور وہ ہماری مخالفت میں آئے تھے یہاں پہ انہیں پتہ ہے کہ جیسے ہی یہ سڑک بنے گی تو یونیورسٹی کا کوئی بندہ اس طرف نہیں جا سکے گا پھر دھیرے دھیرے یہ قبضہ کرتے چلے جائیں جیسا کہ انہوں نے بھارا کہو پہ قبضہ کیا ہوا ہے so what to say except that unless you learn to fight it i will be with you پہل بھی تھا اب بھی ہوں گا but you will have to do you will have to take the initiative we will take initiative inshallah and a lot of teachers they are taking classes over there nowadays they don't start the construction can we write any applications to higher authorities as students جس پہ کوئی کام ہو سکے میرے کہا اپلیکیشن لکھنے سے کوئی نہیں ہوگا cda پہ جا کر دھرنا دو اور again i'm with you صرف اتنے لوگ نہیں اگر ہزار students آگئے پانچ سو بھی آگئے ہم گئے اور cda کے chairman کے دفتر کے سامنے ہم کھڑے ہو گئے ہم اگر یہ کہیں کہ ہم ہٹیں گے نہیں جب تک یہ construction نہیں رکھتی that will make a difference لیکن writing something will not make a difference now سر یہ q a u land grab کا جو مسئلہ تھا اس پر میں نے اپنی ٹیم سے بات کی کہ یہ ٹاک ہو گی تو ہمیں اس مسئلے پر بات کرنی چاہئے لیکن میں نے department میں اور اپنی ٹیم میں بھی یہ دیکھا کہ کوئی اتنا خاص aware نہیں تھا اس مسئلے سے تو بہت سارے جو ہمارے نیچرل سائنسز کے سٹوڈنٹ ہیں خاص طور پر نیچرل سائنسز کے سٹوڈنٹ اور اس میں بھی میں کہوں گا خاص طور پر فیزکس کے سٹوڈنٹ ان کا یہ بات دیکھ کہ جو بھی ہو رہا ہے یونیورسٹی کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے اپنی ڈگری لینی لیکن دیکھیں بیسکلی بات یہ ہے کہ آپ تو چلے جائیں گے یہاں سے میں بھی یونیورسٹی میں تھا میں بھی چلا گیا مگر جو آنے والی نسل ہے ان کے لئے پھر ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں جو پرائیوٹ یونیورسٹیاں ہیں آپ جانتے ہیں کہ ادھر فیز کتنی ہیں آپ جانتے ہیں کہ پرائیوٹ یونیورسٹیوں سے پرائیوٹ تعلیم سے کبھی آپ ایک قوم کو پڑھا نہیں سکتے یہ سرکار کا فرض بنتا ہے اسی کا یہ کام ہے اور یہ ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جگہ نہ ہو پاکستان میں ایک چیز ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہو گئی ہے اور وہ ہے اگر کوئی پرائیوٹ یونیورسٹی ہے تو پرائیوٹ یونیورسٹی کسی زمین کی اوپر بنائی گئی ہے اس زمین کی ویلیو ہے اس ویلیو کو وصول کرنے کے لیے انہیں فیز چارج کرنی ہوتی یہ زمین نائنٹین سکسٹی سیون میں قیدیعظم یونیورسٹی کو دی گئی تھی سترہ سو پانچ اگر اور صرف اور صرف تعلیمی مقاصد کے لیے اور بہت مناسب بات آپ دیکھیں کہ سٹینفرڈ یونیورسٹی کو امریکن گورنمنٹ نے آج سے کوئی ڈیر سو سال پہلے پانچ ہزار اگر دیا تھا اس کا بہت چھوٹا سا حصہ اب بھی پاپیلیٹ ہوا ہے بہت پہلی بھی یونیورسٹی ہے سٹینفرڈ لیکن اور یہی بات میں بہت سی اور یونیورسٹی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں امریکہ میں لیکن یہ وہ اساسہ ہے جو ایک یونیورسٹی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہمارے لئے تو اور زیادہ ضروری ہے کیونکہ ادھر جگہ تنگ ہے آبادی زیادہ ہے اور آبادی جس حساب سے بڑھ رہی ہے اگر یہ زمین ان پبلک انسٹیٹیوشن سے لے لیں گے تو پھر پبلک اور پرائیوٹ میں فرق ہی نہیں رہے گا اور پبلک یونیورسٹی لیفت آفتر سرٹن ٹائم سو بیسکلی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایٹس سوشل رسپونسیبیلیٹی ہمیں کچھ نہیں ملنا آپ کو کچھ نہیں ملنا کچھ بھی نہیں ملے گا اگر عزیز ہے آپ کو تو ان کے بارے میں سوچیں اسلام علیکم سر my question is related to black hole sir in statistical mechanics we have studied that heat capacity is always greater than zero except for black hole so why it is یہ جو s equals k log omega ہے نا at absolute zero when you are in the ground state of a system then there's only one state and so that one state is one accessible state that has entropy zero جیسے جیسے آپ temperature بڑھاتے ہیں ویسے ویسے vibrations اور دوسرے states possible ہو جاتے ہیں اور entropy اسی حساب سے بڑھتی ہے so the third law of thermodynamics says that as t goes to zero s goes to zero ایک اور question یہ ہے کہ سر کیا Apollo 11 mission جس میں Neil Armstrong کہتے ہیں کہ moon پہ گیا تھا کیا یہ actually ہوا تھا یا یہ سر ایک کیوں is ایک پروپیگنڈ ہے تو ایسے ہے کہ اگر وہ نہیں گئے ہوتے تو ادھر جو mirror رکھا ہے وہ بھی نہ ہوتا وہ mirror آج بھی ہے اور اسے ہم استعمال بھی کرتے زمین پر زلزلے دیکھنے کے لیے اور چاند پر زلزلے دیکھنے کے لیے ایسے ہے نا کہ ایک mirror یہاں پر میں لیزر پھینکا اور time of flight واپس دیکھا we use the mirror which was put there by Neil Armstrong and that crew تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ گئے ہم اسلام علیکم میرا کوئیسن یہ ہے کہ کیا ادم سے کائنات موجود میں آ سکتی ہے is a universe from nothing possible yes quantum mechanics does not forbid it تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ vacuum خالی نہیں ہے اور vacuum میں سے particle anti particle نکلتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو ختم کرتے ہیں تو جو انفلیشنری theory ہے اس کے بقول نئی universes ہر وقت وجود میں آتی ہیں ہم ان سے لا تعلق ہیں ہم صرف اپنی ہی کائنات کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں کیونکہ میں اور آپ ایک ہی کائنات میں رہتے ہیں جو parallel universes ہیں ان کو بنانے کے لیے کوئی انرجی نہیں چاہیے وہ خود سے وجود میں آ سکتی ہیں yes so they can come up uh by themselves in this achا کیا یہ picture درست ہے کہ نہیں that i don't know because if i have if i can't communicate with that universe i don't know if it is true that that universe exists السلام علیکم sir میرا question یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی teachers پائے جاتے ہیں کہ مطلب انہوں نے students کو اتنا ڈرائیا ہوا ہوتا ہے کہ students سوال پوچھنے سے ان سے ڈرتے ہیں تو ان teachers کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ملازمت سے فارغ کر دو اور جلدی کرو اس سے پہلے کہ وہ مزید نقصان پہنچائے بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ادھر دودھ والا دھوکہ دیتا ہے ملاوٹ کرتا دودھ میں سیاستدان چور ہے جرنیل پاپا جانز چلاتا ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں لیکن اب تک teachers کو کسی نے اس طرح سے پکڑا نہیں ہے حالانکہ جتنی بے ایمانی میں سمجھتا ہوں teaching community میں ہوتی ہے شاید ہی کہیں اور ہوتی ہو اب لوگ جالی پرچے چھاپتے ہیں جس کی بنا پر وہ اپنی ترقیان کرتے ہیں وہ students کو ڈراتے دھمکاتے ہیں کہ سوال نہ کرو جیسا کہ آپ نے کہا اس لیے کہ اگر student نے سوال کیا ان کو کیونکہ انہوں نے کبھی subject خود سے پڑھائی نہیں ہے تو اس کا جواب نہیں دے پائیں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ بے عدبی ہے نہیں یہ بے عدبی نہیں ہے teacher ایک تنخوادار ہوتا ہے بالکل جیسا کہ کوئی clerk ہوتا ہے یا کوئی جو مکڈانلز میں کام کرتا ہے یا جو کسی سرکاری دفتر میں minister ہی ہو وہ بھی ایک ملازم ہوتا ہے prime minister بھی ایک ملازم ہوتا ہے یہ آپ نہ بھولیں prime minister is also paid he is a paid employee of the state to ہم سب ایسے افراد جنہیں تنخواہ ملتی ہیں ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنا کام ٹھیک طرح سے کریں teacher کا کام ہے کہ اول تو وہ اپنے subject کو جانے سمجھے اور پھر اسے سمجھائے اور سمجھانے کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ پہلے وہ خود جانے کہ وہ subject ہے کیا ایسے ہمارے ہاں ہوتا نہیں ہے اور یہ ہوتا رہے گا جب ہمارا حق بنتا ہے ہم نے یہاں آنے کے لیے پیسے دیئے ہیں ہم یہاں فیس ادا کرتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں ایک یونیورسٹی ہے لاہور کی ادھر کے students نے مجھے خط لکھا اور وہی خط انہوں نے اصل میں copy ہے copy to the rector of that university comsets لاہور چلیے بتائی دیتا ہوں آپ کو اور وہ physics department کے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں چار سال ہوئے ہم اس یونیورسٹی میں آئیں اور ہمیں کچھ بھی سیکھنے کو نہیں ملا ہم جب کوئی سوال کرتے ہیں ہمیں چپ کر آیا جاتا ہے ہم کچھ بھی پوچھنا چاہیں اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے تو ہمیں ڈرائیا دھمکایا جاتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ان teachers میں سے کسی کو اپنا subject نہیں آتا ہم نے جو چار سال یہاں پر لگائے سو ضائع کیے اب وہ اس چیز کو آگے پرسیو کریں گے انہوں نے ایچی سی کو لکھا ہے اس یونیورسٹی کے ریکٹر کو لکھا ہے کہتے ہیں ہم اس بات کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے اور میں ان کی داد دیتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک students اس طرح سے اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے نا تو یہ خرابی یوں ہی چلتی چلی جائے گی آپ کو چلی جائے پرسیو کریں گے سر میرا کوششن یہ ہے کہ جو کرنٹ فارمولاز اور لاس ہمارے پاس ہے ان سے وہ بلیک ہول کے اندر بھی اپلیکیبل ہے کیا ان کے نئیو لوز ہم نے ڈسکور کرنے ہوں گے جو سب سے بڑا چیلنج ہے فیزیکس میں اس وقت تھیوریٹیکل فیزیکس میں وہ کوانٹم میکینکس اور گریوٹی کو جوڑنے کا ہے اب اس میں ایک ٹیکنیکل پرابلم آ جاتا ہے جس کو رینوملائزیشن کہتے ہیں اور وہ رینوملائزیشن کا مسئلہ پچاس سال کی کوشش کے باوجود حل نہیں ہو سکا جو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب ہم بلیک ہول کے اندر اس کے سنگلارٹی کی طرف جاتے ہیں تو ادھر جو لاؤز آف فیزیکس ہیں ان کی شکل و صورت ضرور بدل جاتی ہوگی یہی وجہ ہے کہ ان میں مل ان کا ملاپ اتنا مشکل ثابت ہو رہا ہے اور یہی مسئلہ اس وقت بھی آتا ہے جب آپ بگ بینگ کی سنگلارٹی کی طرف جاتے ہیں مختصر یہ کہ we are very satisfied with physics except at very very intense gravitational fields یہ string theory کا area ہے اس میں کچھ progress ہوئی ہے لیکن ناکافی ہے سب سے پہلے تو in the eastern cultures جو soul جو ہے spirit جو ہے اس کو بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے جبکہ sciences کے اندر اس چیز کو نہیں مانا جاتا یسے کہ chinese cultures دیکھ لیں japanese cultures او کی نامن cultures دیکھ لیں islamic tradition دیکھ لیں اس میں روح کا concept ہے اور actually وہ practical advices دیتے ہیں کہ if you do this your health will get better if you do this you're gonna be successful and so on and so forth with respect to the spirit تو physics کا اس میں پھر یا پھر sciences کا کیا relation ہے اس کے ساتھ آپ روح کی بات کر رہے ہیں جی ہاں تو روحانی علاج جو کراتے ہیں نا زیادہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے یہ علاج تو صدیوں پرانے ہیں یہ وظیفہ وہ نسخہ ٹھیک ہے کبھی کبھی ہلکا پھلکا فائدہ ہو جاتا ہے وہ تو ہوگا اگر آپ ایک چیز کو بار بار کریں اور اگر ہزار لوگ ہوں تو پانچ چھے کو تو اس سے آفاقہ ہوگا مگر یہ دیکھیں کہ پہلے یعنی کہ جدید سائنس سے پہلے لوگ تو عوصتاً کوئی چالیس پینتالیس سال کی عمر میں مر جاتے تھے اب ان کی عمریں ستر کیا اسی نوے تک پہنچ جاتی ہے اور اب تو پریشانی اس بات پر ہے کہ وہ مرتے ہی نہیں ہیں جاپان میں جو عوصت عمر ہے وہ اب نوے سے تجاوز کر گئی ہے تو کیا ادھر کوئی روحوں کی خاطر خدمت کرنے سے ایسے ہوا یا یہ کہ بیماری کی کی وجہ جاننے سے ہوا یہ وائرس ہے بیکٹیریا ہے پیتھوجنز ہیں اس قسم کے اس قسم کے میں کہاں ٹھیک ہے روح کی تسکین کیلئے اور چیزیں ہوتی ہیں آپ میوزک سن لیں آپ شاعری سن لیں آپ مسجد چلے جائیں گرجہ گھر چلے جائیں جہاں آپ کا دل خوش ہو روح جہاں پرواز کرے اچھی بات ہے اس میں کوئی خرابی نہیں لیکن جو مادی دنیا ہے نا اس میں کسی اور چیز کا عمل دخل نہیں ہوتا that's it اب وہ جو ہمارے مولانا تاریخ جمیل صاحب ہیں میں ان کو برا نہیں کہتا ہوں بہت اچھے آدمی ہیں بہت اچھے آدمی ہیں لیکن جب ان ان کو دل کی تکلیف ہوئی تو ہسپتال چلے گئے اور انہوں نے دل کے اندر سٹینٹ ڈلوایا مشینوں کی مدد سے ڈاکٹروں کی مدد سے انجیکشن لگے ایکس ریز لیے گئے الٹرا ساؤنڈ کیا گیا وہ ساری انسرشنز مگر وہ اوروں سے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علاج اجوہ کھجور سے ہوتا تو اب یہ جو ڈسکنیکٹ ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ پوری طرح اس پہ یقین رکھتے ہیں اجوہ کھجور یا اور جو دوسرے نسخے ہیں شہد جو اسلامی شہد کی اتنی دکانیں کھلی ہوئیں ہیں ادھر بلو ایریا میں تو پھر بس آپ اسی پہ قنات کریں آپ پھر ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں تو یہ ایک ایک تضاد ہے آپ ویسٹ کو کمپیر کریں لیٹس ای فر ایجامل چائنیز کے ساتھ لیٹس ٹیک مارشل آرٹس از ایکسامل ویسٹرن مارشل آرٹس بہت زیادہ تا فیسکال پہ بہتا ہی فکس کرتا اور ایجامل چائنے پہ بہتا ہیتے ہیں اسے ہوتا ہاتے ہیں اور جو اور پھر بہتا ہیتے ہیں آپ کے اجازہ ہیں آپ کے اجازے ہیں آپ کے اجازے ہیں آپ کے اجازے ہیں اور پہر ہم یہ دیکھنا کم بلتا ہے کہ chinese fighters are just insanely better than the western fighters تو اس کی پھر کیا explanation ہو سکتی ہے دیکھیں ایک تو ہی کہ i don't know very much about یہ جو martial arts ہیں لیکن انسان اپنی اپنی نفس کو train کرتا ہے اور ایک جنون کی کیفیت بھی تاری ہو سکتی ہے تو مثال کے طور پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ کوئل جلتے ہوئے کوئلوں کی اوپر سے گزر جاتے ہیں اور وہ یہ جو ریزر بلیڈز ہیں وہ کھا لیتے ہیں نگل لیتے ہیں یہ تمام چیزیں کر لیتے ہیں نقصان ہوتا ہے کہ نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ بعد میں میں جا کر ان کے تلووں کو نہیں دیکھ سکا نہ یہ پتا چل سکا کہ بندہ بچا ہے کہ نہیں ریزر بلیڈ کھانے کے بعد لیکن جب ایک جنون کی کی کیفیت چھا جاتی ہے پکڑ لیتی ہے آپ کو تو پھر آپ ہر چیز کر سکتے ہیں اس سے مجھے انکار نہیں sir one more question sir your thoughts on democracy and its effectiveness as a political system compared to something like aristocracy and monarchy and islamic caliphate dictatorship even so that's a big big question کے what is the best form of government government تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا نیک پارسہ شخص ہو جو ہماری قیادت کرے جو ہمیں اس دلدل سے نکالے کوئی مسیحہ ہو تو مسیحہ کی تلاش میں کیا ہوا ہے انسان کی تاریخ میں یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کون کون سے مسیحہ آئے ہیں پچھلے ایک سو سال میں سارے ڈکٹیٹرز رہے ہیں ہٹلر مسولینی سٹالین یہ جو فرانکو سپین میں ادھر نارندرہ موڈی رانہ سناولہ ارے وہ بچارہ چھوٹا سا ہے اس کو کچھ نہیں شکل شکل ایسی ہے مگر لیکن جس کی بہت بڑی اپیل ہو یہ ایسے چندک رہیں فلپینز میں جو تھا تو یہ مارکوس اور پھر مارکوس کے بعد بھی یہ بڑے بہت بڑی شخصیتیں تھیں بہت پوپلر تھے ان میں بڑا کیریزما تھا مگر کیا اثر چھوڑا انہوں نے اپنے سماج کی اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ ہٹلر نے جرمنی کے ساتھ کیا کیا ہم نے یہ دیکھا کہ سٹالین نے سوویٹ رشیہ میں کیا ظلم کیا تھا وغیرہ وغیرہ میرے خیال میں ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے یہ جانتے ہوئے کہ ہر سماج کے اندر ہر قسم کے لوگ اب رہتے ہیں پہلے تو یہ ایسے ہوتا تھا نا کہ یہاں صرف کرسچنز رہتے ہیں یہاں صرف شیعہ رہتے ہیں یہاں صرف سنی رہتے ہیں یہاں صرف آہ یہ ماینز رہتے ہیں فلا فلا لیکن اب گلوبالائزیشن کے نتیجے میں ہر ملک کے اندر ترہ ترہ کے لوگ رہتے ہیں تو یہ کثیر القومی ملک پاکستان بھی ہے انڈیا اس سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں کوئی ڈکٹیٹر اسے انصاف نہیں پہنچا سکتا میں سمجھا تھا کہ جمہوریت میں بہت سی خامیاں ہیں اور یہ کوئی پرفیک نظام نہیں ہے لیکن اب تک اس سے کوئی بہتر نظام بن نہیں سکا سر میرا مطلب question تھا یہ آیا وہاں سے تھا کہ تین چار سال پہلے اس آجزہ قرام اعتجاج کر رہے تھے کہ ہماری تنخواہیں اس میں بینر سا تھا کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ ہم students کو سچ پڑھانا شروع کر لیں مطلب آرمی کے خلاف یا establishment کے خلاف یہ تھا تو اسی سچ کے سلسلے میں مطلب ایک میری thought آئی کشمیر کے اوپر کہ جو ہم ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے بعد ازام فوج کشی کر کے کشمیر پہ قبضہ کر لیا یہ مطالعہ پاکستان کی ٹندھ کلاس کے ایک لائن ہے تو کیا یہ واقعی ایسا تھا مطلب وہاں سے ہی فوج کشی آئی تھی کیونکہ ایک عادی تھیوری میرے اور مطلب نظروں سے گزری کہ یہاں سے پہلے فوج گئی اور کشمیر پہ سراسر جو ظلم ہوا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں کہ یہ سو فیصد قصور پاکستان کا ہے یا انڈیا کا ہے دونوں ملک قصوروار ہیں اس میں جو ادھر ظلم ہوا ہے آہ انڈیا کے کشمیر میں وہ تو انڈیا نے کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں ادھر کے لوگوں کو بھی ملا ہوں اس پر میں نے ایک ڈاکیمنٹری فلم بھی بنائی ہے لیکن اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار تھا کیونکہ جہادی ہم نے ادھر بھیجے تھے لائن آف کنٹرول کی اس پار بھیجے تھے سن سنتالیس میں مطلب یہ کہ جو ہی پاکستان بنا ہم نے ادھر سے قبائلیوں کو ادھر بھیجا اس امید میں کہ وہ انڈیا کو ادھر سے بھاگ نکالیں گے ان قبائلیوں نے وہاں جا کر جو لوٹ مار کی جو ظلم کیا ادھر کے مقامی لوگوں کی اوپر جو مسلمان تھے اس لیے کہ ان کو مال غنیمت چاہیے تھا وہ چھینہ جھپٹی میں انہوں نے وہ ظلم کیا ادھر کے لوگوں پر کہ انہیں پھر وہاں سے بھاگنا پڑا ہم نے 65 کی جنگ شروع کی جس کا کچھ حاصل نہیں ہوا ہم نے کارگل بھی کیا اس سے بھی ہمیں نقصان پہنچا ہم جہادی بھیجتے رہے مولانا مسعود ازر پھر جو ادھر ادھر لشکر تیبہ اور یہ ساری جہادی تنظیمیں ان کو ہم نے یہاں پر پالا پوسا تربیت دی تو حالات ہم نے بھی خراب کیے ہیں مگر ظلم انڈیا کی طرف سے بھی ہے آپ پوچھیں گے اس کا حل کیا ہے میری نظر میں صرف ایک ہے یہ کہ اس مسئلے کو بھول جاؤ لائن آف کنٹرول کو نرم کر لو جیسا کہ جنرل مشرف نے کرنے کی کوشش کی اپنے آخری دنوں میں دوہزار سات میں جو کشمیری یہاں پر ہیں انہیں اس طرف جانے دو جو ادھر ہیں انہیں اس طرف آنے دو تجارت بحال کرو دیرے دیرے آہستہ آہستہ افیمہ اس اس کو آرام سے سلجانے کی کوشش کرو مگر دیکھو ادھر ہندو بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی اور ساتھ ساتھ رہتے ہیں حل یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان سے کہیں کہ ادھر چلے جاؤ یا ان سے کہیں کہ تم ادھر چلے جاؤ ساتھ رہنے کا صحیحہ سیکھنا پڑتا ہے سر بلیک ہول جو ہے اس سے لائٹ کیسے پاس نہیں اس سے جو لائٹ پاس نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ ہمیں نظر کیسے آتا ہے پھر بلیک ہول میں سے روشنی نہیں نکلتی ہے تو آپ کو کیسے پتا کہ وہ ہے کیا یہ ساری کہانیاں ہیں جو گھڑی ہوئی ہیں آنسر ہے نو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دو ستارے ہوں بائنری سٹار جس کو کہتے ہیں یہ ایک دوسرے گرد کے گرد چکر لگاتے ہیں ایک کو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے اب کیوں کہ ایک روشن ستارہ آپ کو دکھائی دیتا ہے تو آپ یہ اخص کر سکتے ہیں کہ دوسرا بلیک ہول ہے اس کا ماس بھی آپ جان سکتے ہیں اس کا سائز بھی آپ کسی حد تک ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں یہ ایک طریقہ ہو سکتا ابھی تین چار سال پہلے دو ہزار سولہ میں ایک چلی ہاں دو بلیک ہولز کو پہلی دفعہ ٹکراتے ہوئے دیکھا گیا ان سے جو لہریں نکلیں جو گریوٹیشنل ویوز کہلاتی ہیں وہ زمین تک پہنچیں چودہ سو میلین سال کا سفر تیہ کر کے اس کا تجزیہ کر کے ہم نے یہ بھی جان لیا کہ وہ دو بلیک ہولز کتنے بڑے تھے so lots of such things sir میرا کہتا ہے کہ why people are following trends like becoming engineer doctor instead of exploring new skills like i have a friend named osin so he actually wants to join physics in his field but their parents almost like they don't allow him didn't allow him to join the physics like they are he was saying that you go to computer field والی سیڈ پہ جائیں کہ ان کی کافی زیادہ ترینڈز ہیں اور کافی ہائی پیٹ جوب ہیں اور پاکستان میں ہر تھرڈ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جو سوڈنٹ ہے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے ایک اپنی لائف میں اس کا شوق ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیرنٹس کا کو ہوتا ہے کہ کال کو اس کا فیوچر اس فیلڈ میں نہیں ہے ابھی اتنا آن ہی رہا اور پاکستان میں لیکن سکلز ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پریویس ٹین یورز کے کافی سکلز آنا سٹارڈ رہی ہیں پاکستان میں تو لیکن مینل ہی ہمارا یہی تھا کہ ہم انجینئر ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ کے خیال سے ایسا کیا یعنی کہ اس میں پیرنٹس کی کیا کانسلنگ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو علاو کریں کہ کوئی بچہ بہت لائق ہو اس کی بہت صلاحیت ہو کسی بھی ایک شعبے میں فیزکس میتھمیٹکس تو اسے ہرگز نہیں روکنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو روکنا پھر اس بچے کے لئے فائدہ مند نہیں ہے اس کی جو قدرتی صلاحیتیں وہ پھر دب کے رہ جاتی ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو فیزکس میں نہیں جانا چاہیے صرف وہ جن میں شوق ہے سب سے پہلے یہ شوق ہے اور جن میں وہ صلاحیت بھی ہے دونوں چیزیں ہونی چاہیں گے ہر بچہ جو ہے مختلف ہوتا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو جن کی بہت اور قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں بہت اچھی پینٹنگ کر سکتے ہیں بہت اچھے نوول لکھ سکتے ہیں شاعری کر سکتے ہیں موسیقی کر سکتے ہیں ان ان فیلز میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے اتنی ہی اچھی بات ہے جتنا کہ فیزکس اور میتیمیٹکس اور کمپیوٹر سکتے ہیں یہ بات میرا خالے ہر سارے ماں باپ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ ڈگری لے کے کرے گا کیا اور یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان میں مواقع کم ہیں باہر کی دنیا میں جب آپ فیزکس میں بیچلرز کر لیتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے اس کے بعد ماسٹرز کریں گے انڈسٹری اتنی قسم قسم کی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کہیں جا کر کھپ جاتے ہیں اس میں تو میں آپ سے پوچھنا تھا کہ زندگی کا مقصد کی ہے اور is it objective اور do we just have to find our own meaning you have to leave such a big question for the very end what is the purpose of life to be happy to be engaged زندگی کا لطف اٹھانا اپنے ماحول کو سمجھنا اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا وہ جو صرف اپنے لئے جیتے ہیں وہ ان کی زندگی میں ایک تشنگی رہ جاتی ہے وہ کبھی fulfillment نہیں محسوس کر سکتے جو مذہبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نیک کام کر کے جنت پہنچ جائیں گے تو وہ تو پھر automatic ہی ہوتا ہے مگر ہر مذہب میں ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ بدمت ہے بدمت میں یہ ہے کہ آپ ایک ایسی ذہنی سطح پر پہنچتے ہیں جسے نروان کہتے ہیں نروانہ کہتے ہیں اور بڑی آپ کو پھر ایک آسودگی ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے تو اس تک پہنچنا مقصد حیات ہوتا ہے مگر بیسیکلی مقصد حیات ہر شخص کو خود ہی ڈھونڈنا پڑتا ہے اب کسی کو satisfaction اس چیز سے ہوتی ہے کسی کو اس چیز سے ہوتی ہے تو you have to look for what satisfies you خود کو بچانا پیچانا پیچاننا ہاں خود کو بچانا بھی زندگی کا مقصد ہے کیونکہ ہر جاندار کی کوشش ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے survival survival اپنے آپ کو پہچاننا ایک مقصد میں نہیں کہوں گا وہ ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے ایک اچھے ذہن کا ایک ایسا ذہن جو اندر کی طرف بھی دیکھتا ہو جو انٹروسپیکٹ کر سکتا ہو تو بیسکلی وہی بات ہے کہ جس چیز سے آپ کو خوشی ملے جس چیز سے آپ کو تسکین پہنچے اسلام علیکم سر سر میرا کوششن یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ کانٹم میکینکس جو ہے وہ کہتی ہے کہ انفرمیشن نیور لاؤس مطلب انفرمیشن کبھی گھوم نہیں ہوتی اور ایسرو فیزکس یہ کہہ دی ہے کہ گھوم ہو جاتی ہے جس طرح بلیک ہول میں جا کے اور سر سیکنڈلی آپ نے پھر یہ بھی کہا کہ جو چیز بلیک ہول کے اندر جو ہے ہم سرٹین ٹائپ آف جو ہے صرف میٹر ڈال سکتے اس کے علاوہ ہم کوئی انفرمیشن ڈال ہی نہیں سکتے تو سر یہ تو پھر کانٹر اڈکشن ہی ختم نہیں ہو جاتی دیکھیں بلیک ہول کے اندر ترہ ترہ کی انفرمیشن جا سکتی ہے مثال کے طور پر آپ نے ایک کتاب اس کے اندر پھینک دی وہ کتاب اس کی اوپر اس کا جو ٹائپ ہے سب کچھ انفرمیشن کیری کرتا نا اور وہ پھر بلیک ہول میں چلا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انفرمیشن ختم ہو گئی مگر یہ پھر کوانٹم میکینکس کو کانٹرڈکٹ کرے گا کوانٹم میکینکس کہ کہ ہم ہم سنگل بٹ اف انفرمیشن that existed before going into the black hole must exist after crossing the event horizon بچ سر آپ نے ساتھ یہ کہا تھا کہ اگر ہم اس میں ایسا میرے وغیرہ ڈال دیتے تو اس کا راستہ ہی بند ہو جائے گا اس کا بات بند ہو جائے گا نہیں نہیں میں تو wormhole کی بات کر رہا وہ ناری دو black holes کو connect کرتی ہے دیکھیں وہ black hole geometry نہیں تھی black hole میں ایک center ہوتا نا اور وہ singularity ہے تو wormhole میں کوئی singularity نہیں ہے it is a cone this way and a cone this way very last question ہا اچھا سر ہم جب math کے theorem پڑھتے ہیں جو مطلب ان میں ہمارا logic ہوتا ہے جو assumptions ہم لیتے ہیں مطلب وہ بڑی ہمیں abstract سی لگ رہی ہوتی ہیں مطلب ان کی ہمیں یعنی اس طرح سمجھ نہیں رہی ہوتی کہ وہ کام کیوں کریں ہمیں اور جب ہم فیزکس میں پڑھتے ہیں انہی کا مطلب ایک ہمیں application نظر آ رہی ہوتی ہے سر مطلب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ کافی ہمیں abstract سی چیزیں ہیں یعنی اصل world میں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ان کا مطلب world mathematical کیوں ہے یعنی اس کی کوئی reason ہو سکتی ہے آپ reasoning اور logic سے تمام نتائج آخذ کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں فیزکس میں مثال کے طور پر اگر آپ measurement کریں نا یہ ایک triangle آپ protractor لے کر جائیں اس angle اس angle اس angle کو measure کریں تو آپ کو مرے گا 59.6 plus 60.1 plus 59.99 اور یہ approximately 180 ہو گیا کیونکہ measurements تو آپ کبھی exactly کر نہیں سکتے ہیں لیکن mathematics سے آپ logic کے ذریعے سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ یہ ٹھیک 180 ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ triangle کا shape کیا ہو کہ وہ ادھر ہو یا ادھر ہو وہ right angle triangle ہو equal lateral triangle ہو ایسا ہو ایسا ہو یا ویسا ہو تو میتھمیٹس کی جو خوبصورتی ہے وہ یہاں سے آتی ہے کہ آپ کو actual measurements نہیں کرنی پڑتی ہے اور صرف چند assumptions چند کلیوں کی بنیاد پہ آپ بڑے solid results derive کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر یہ number square root of 2 اس کو کبھی آپ اس شکل میں نہیں لکھ سکتے کوئی integer تقسیم کوئی دوسرا integer it is an irrational number this is not an experimental fact this is something deduced from 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 logic تو اس لحاظ سے mathematics کی الگ ایک خوبصورتی ہے okay thank you and i think we are done موسیقی موسیقی